حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندوں پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ اس کے لئے دو امن جمع کروں گا اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا تو بروز قیامت اسے میں خوف میں مبتلا کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا تو بروز قیامت اسے میں امن مرکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے دنیا کی ساری چیزیں اسے ڈر جاتی ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے خوف صدا کرتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ جس مومن کی آنکھوں سے آنسو کا کترہ نکلی اللہ تعالیٰ کے خوف سے چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ پھر وہ اپنی جگہ سے اس کے چہرے کے ظاہری حصے پہ ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ جب مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرستا ہے کانپتا ہے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سرہ جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے پتجھڑ کے موسم میں جھڑ گئے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام پر مجھ سے ڈا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نوجوان کے پاس تشریف لائے جو قریب المرگ تھا یعنی موت کے قریب تھا تو آپ نے پوچھا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو کس حال میں ہو تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے معافی کی امید بھی ہے اور میں گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا بھی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں جب بھی یہ دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق اسے آتا کرتا ہے اور وہ اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جسے وہ رکھتا ہے زیبا 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 ز